اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو اس ویڈیو میں زو 302 جی ڈی بی نمبر ون کا فل سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور فائل بھی دیں گا لیکن اس سے پہلے اس کو جی طرح سے سمجھ لیں کیونکہ کوشن ایسا ہے اگر آپ اس کو سرچ کریں گے ہینڈ آؤٹس میں تو آپ کو نہیں ملے گا اور نیٹ سے بھی جو گوگل سے بھی آپ کو اس پر محنت کرنی پڑے گی پھر جا کر آپ کو اس کا سلوشن ملے گا ٹھیک ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھیں اور آپ اس سے سلوشن اصل کریں تو یہ جو جی ڈی بی ہے اس کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ پانچ ہیں اور آپ نے دو سو سے اٹھائی سو ورڈز جو ہے اس میں لکھنے ہیں ٹھیک ہے دو سو یا دو سو اٹھائی سو ورڈز کے درمیان ہونا چاہیے نہ دو سو سے کم ہونا چاہیے نہ اٹھائی سو لفظوں سے زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پانچ ورکنگ ڈیز کے لیے یہ اوپن اس کی لاسٹ ڈیٹ اس کے بعد اگر بات کریں کوشن میرے دیکھ کر آپ نے بھاگ نہیں جانا آپ کو اس کا صحیح صحیح سلوشن بتاؤں گا اور جو اس میں کنسپٹ ہے وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے کورڈ ڈیٹا کیا ہے کوئی بھی انیمل نہیں یہ ایک پورا فائلم ہے فائلم ہے یعنی اس میں بیک بون والے ورٹی بریٹس انیملز موجود ہیں اور اس کی جو پانچ کامن کلاسز ہیں جس میں پانی کی گہرائی سے لے کر ہوا کی بلندیوں تک سارے جانور آ جاتے ہیں تو اب آپ کس کی ایکسکریٹری سسٹم لکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کوئی ایک کامن نہیں پوچھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کورڈ ڈیٹا کی ایکسکریٹری سسٹم لکھنا ہے تو اگر وہ پوچھتے کہ فش کی لکھنی یا ایمفی بیانس کی لکھنی ہے تو آپ جلدی سے سرچ کرتے اور آپ کے سامنے سرچ جا جاتی اور آپ اسے آسانی سے ڈھونڈ کر لکھ سکتے تھے تو چلتے ہیں سلوشن کی طرف یہ آپ کو سمجھانے کیلئے تھا کہ کورڈ ڈیٹا ہے کیا چیز اور اس اس کے بعد اس میں پورے فائلم کارڈ ڈیٹا میں جو کمپونٹس کامن کمپونٹس ہیں وہ کیڈنیز ہے بلیٹر ہے یوریٹر ہے اور یوریٹر ہے یہ چار یورینری سسٹم میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ذریعے ہی ایکسکریٹری سسٹم ورک کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورک اس طرح کرتا ہے تو یورینری سسٹم جو ہے وہ رسپونسیبل ہے اسی میں یورین کریٹ بھی ہوتا ہے اور وہ ایکسکریٹ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اس لئے کیوں کرتا ہے کیونکہ اس نے اسمار ریگولیشن کو منٹین رکھنا ہے اسمار ریگولیشن کیا ہے کہ باڈی میں جو فلیڈ کا لیول ہے اس کو منٹین رکھا جائے جو ویسٹ فلیڈ ہے اس کو جسم سے باہر کر کے باہر نکال کر ٹھیک ہے تو یونٹری سسٹم ورکس کلوزلی ویڈ ہارمونز ان یور باڈی دیٹ سگنلز وین یو شارٹ سٹار تو بیکم ڈی آئیرٹرڈ آر وین دیر ایسٹو مچ فلیڈ تو یہ ہارمونز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے جس سے جو آپ کے باڈی کو سگنل دیتے ہیں جس سے اگر آپ ڈی آئیرٹرڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں یعنی جو کریٹنگ ہوتا ہے ایکس کریٹری سسٹم کا اور اگر آپ جو ہے فلیڈ ٹو مچا گیا ہے جسم میں اس کو نکالنا ہے تو اس کے لیے ایکس کریٹری سسٹم کیا کرتا ہے اس چیز کو نکال دیتا ہے ایکس کریٹ کر کرتے ہیں سالڈ فوڈ ویسٹ تھرو دیر لارج انٹرسٹائنڈ ہیں انس لارج انٹرسٹائنڈ انس کے ذریعے مہمز ایکس کریٹ کرتے ہیں سالڈ فوڈ ویسٹ کو اور دیز ایکس کریٹ فالڈ ویسٹ سپرلی تھرو دی یونٹری سسٹم ویچ ویشل گیٹ تو دی مومنٹ باٹ اینیمز لائک ریپٹائز برڈ سمپلی ایکس کریٹ ایوریتنگ جو برڈز ہیں ریپٹائز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ہے کی اپننگ کے ذریعے اپنے ایکس کریٹی سسٹم اپنے ایکس کریٹ جو پرڈکٹس ہوتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں کریٹنگ ایوری لیکوڈ فیسز لائک سبسٹانسز لیکوڈلی ہوتا ہے یعنی لیکوڈ زیادہ ہوتا ہے سالڈ نہیں ہوتا سالڈ میں ہوتا ہے ان میں لیکوڈلی فیسز ہوتا ہے جو جس کو ہم ایکس کریٹی پرڈکٹس بھی بہت سکتے ہیں جو جسم سے خارج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر ان میں جو پورے فائلم کارڈیٹا میں ایکس کریٹی پرڈکٹس کی بات کریں تو نائٹروجینس ویسٹس جو ہے وہ کامن ایکس کریٹی پرڈکٹس ہے ان آحال دی فائلم جو کارڈیٹا ہے ٹھیک ہے اور لیکن یہ ہے کہ مختلف آرگنیزم جو ہیں مختلف جو آر اینیمز ہیں وہ اس کو مختلف انداز سے مختلف بےالی ویز کے ذریعے اس کو گسم سے خارج کرے ہیں تو اس میں یہ پریکٹکل میں بھی موجود ہے سیکنڈ پریکٹکل جو ہے ایکس کریٹی پرڈکٹس والا ٹھیک ہے ایمونیا عین ایکویٹک انیمز سچ ایس فیشز ایمونیا جو ہے وہ کون سے فائلم underscore ڈیٹا والے اینیمیو ایکس کریٹ کر رہے ہیں وہ ایکویٹک اینیمل ورا لے کر رہے ہیں جس میں فیشز آ جاتے ہیں اس سارے ہی ایکویٹک انیمز جتنے بھی ٹھیک ہے یوریا جو ہے یوریا میں ایمفی بیانز اور میملز آ جاتے ہیں دو کے سماجیتی میملز کی اور ایمفی بیانز کی اور یوری کے ساتھ جو ہے وہ برڈز اور اپرائز جو ہیں وہ کرتے ہیں اور کس میں کرتے ہیں لیکوڈولی فیسز میں کرتے ہیں تو اگر بات کریں یہاں تک تو آپ نے اس کو لکھنا کیسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی ان سب کو یہ جو میں نے دیا اس کو اگر آپ کاپی کر لے تو فائل آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو سو ورڈز پر اس مجتمع لے کے اسے ہی ترتیب دینا ہے کہ فیشز میں ایکسیریٹری سسٹم کیسے ورڈ کرتا ہے ایمفی بیانز میں رپٹائز میں میملز میں برڈز میں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی انہیں سینڈ کر دینی اور یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا جو کنسپٹ تھا وہ کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی بھی اور کوئشن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور دنگ فرگت تو سبسکرابی تو ہاتھ چینل اور ملے گا نشاء اللہ نشہ تیزی میں اللہ حافظ